ہیلو ایوریوان سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے آر جیل کیچن میں فرینڈز یہ دیکھیں کتنے پیارے سے ڈیلیشیس سے یہ لڈو ہیں سو یہ جتنے دیکھنے میں پیارے سے ڈیلیشیس سے ہیں اتنے بنانے میں بھی بہت آسان ہوتے ہیں یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ موہ میں جاتے ہی آسانی سے گھل جاتے ہیں اس کی ریسی بھی بہت ہی آسان ہے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس کے لئے ہم لیں گے کڑائی کڑائی کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ گھی گھی کو گرم کریں گے تھوڑا سا اب ڈالیں گے اس میں ایک کب ناریل کا برادہ برادے کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک روست کریں گے جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوشبونہ آنے لگ جائے ایسے ہی اس کو چلاتے رہیں گے ہاتھ بلکل نہیں روکنا ہے ناریل کا برادہ لگ بھگ پک گیا ہے اب ہم اسے روست نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ سو دودھ میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے اس کو دو بار کر کے ڈالیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرتے ہوئے ایسے ہی چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ چینی اچھے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے ایسے ہی لگاتار اس کو ہم چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا ٹیکسچر کتنا اچھا رہا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کپ ملک پاوڈر اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ایسے ہی اس کو چلاتے جائیں گے اور اچھے سے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ماوا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی ہاتھ میں نہیں چپک رہا ہے سو اب ان کے لڈو بنانے کیلئے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہو یہ بلکل اپشنل ہے چاہے تو مت ڈالو اب یہ بلکل بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے کلر اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں گے سو یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب بنائیں گے اس کے لڈو یہ دیکھئے ایسے ہی ہم اس کے سارے لڈو بنائیں گے دیکھئے فرینڈز یہ دیکھنے میں کتنے ڈیلیشیس ہے نا سو ایسے ہی یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے دیکھئے ایسے ہی ہم لڈو بناتے جائیں گے سو یہ لڈو بن کے ریڈی ہو گیا ہے سو سبھی لڈو میں نے یہاں پہ بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اور ناریل کا برادہ لگا کے میں نے ان کو گارنش کر لیا ہے فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا